نمسکار دوستو کی ایس فلڈ پر میں آپ کا بہت بہت سواگت کرتا ہوں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسی جانکاری دینے والا ہوں جہاں پر ابھی بھی آپ کہیں نہ کہیں دوستو ایسی کمپنی میں انوالب ہوں گے یعنی کہ ایسی کسی کمپنی میں دوستو آپ جو ہے ابھی بھی لگے ہوئے ہوں گے جہاں پر آپ کا پیسہ جو ہے کبھی بھی ڈوب سکتا ہے اب بات کریں گے دوستو کون سی کمپنی ہے کس طریقے کی کام کرتے ہیں تو آج میں آپ کو ٹوٹل دو خبر بتانے والا ہوں جو کی کل کی تاریخ کی ہیں یعنی کہ لیٹسٹ خبر ہیں جہاں پر دوستو بہت بڑا گھوٹالہ دیکھنے کو ملا ہے اور اسے اگر گھوٹالے کی بات کریں گے دوستو تو یہ کوئی چھوٹا موٹا گھوٹالہ نہیں ہے بہت بڑا گھوٹالہ ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو بارہ سو کروڑ روپے کی تھگی کی گئی ہے تو بارہ سو کروڑ روپے کی جو تھگی کی گئی ہے دوستو بارہ سو کروڑ روپے کی ایک بہت بڑی تھگی ہے جہاں پر ہم بات کریں گے لگ بگ اتنے ہی تھگی دوستو بڑی بڑی کمپنیوں میں دیکھنے کو ملتی ہے اور بارہ سو کروڑ روپے کی جو تھگی ہے دوستو اس میں بہت سارے جو لوگ ہیں وہ انوالو ہیں ایج سے میں اس کی جو سکایت ہے دوستو وہ مکھے منتری سے کی گئی ہے اور CID جو ہے اس کی جاچ میں لگ چکی ہے فیلال دوستو یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے تھگی کی ہے جس کمپنی کی طرف سے یہ تھگی کی گئی ہے ان کا پیچنا تو مشکل ہے پر کہنے کا مطلب وہی ہے کہ جو بارہ سو کروڑ روپے لگے ہیں ان کا پیسہ ان کو مل پائے گا یا نہیں مل پائے گا دوستو یہ سب سے بڑی بات ہے کیوں کیونکہ دوستو یہاں پر جو تھگی کی گئی ہے وہ ایک الگ طریقہ ہے کیا طریقہ ہے کہ دیوالی ٹکٹ کے نام پر طریقہ ہے آپ نے سنا ہوگا دوستو اس سے پہلے یا آپ کے پریوار میں کوئی نہ کوئی میکسیمم پریواروں میں دوستو ہی دیکھنے کو ملتا ہے جو گھر کی مہلائے ہوتی ہیں وہ ایسی سکیم میں جو ہیں سب سے پہلے آتی ہیں کیا سکیم ہے دوستو تو جیسے کہ آپ نے نام سنوا ہوگا کہ بہت سے کٹی سکیم ہوتی ہیں یعنی کہ کسی سنار کے پاس آپ جائیں گے کسی ایسی سوپ پر جائیں گے جہاں پر جویلی وغیرہ ملتی ہے تو وہاں پر کیا سکیم ہوتی ہے کہ اگر آپ ایک ہزار روپے پڑتی مہینہ قسط دیتے ہیں اور ایک سال کے بعد اگر آپ بارہ قسط دے دیتے ہیں تو تحریفی قسط جو ہے وہ دکاندار آپ کو دے گا یا ایسا ہوتا ہے کہ آپ ہزار روپے یا پانچ سو روپے منتری دیجئے اور اس کے بعد جو ہے ایک لکی ڈرو نکالا جائے گا جو کی مان کر چلیے کہ پانچ سو روپے آپ پڑتی مہینہ دے رہے ہیں تو ٹوٹل ملا کر آپ نے ایک سال کے اندر چھہ ہزار روپے دیئے ایسے میں چھہ ہزار سے زیادہ کا یعنی کہ ساتھ یا آٹھ ہزار روپے تک آپ کو یہ نام دیکھنے کو ملے گا یعنی کہ اس کو دیوالی اوفر کے تحت بھی کہا جاتا ہے یعنی کہ دیوالی ٹکٹ کے نام پر کہا جاتا ہے تو ایسے میں آپ یہاں پر دیکھیں گے دوستو بہت سارے آپ کو بڑھتن دیکھنے کو ملیں گے اس طریقے کے یہاں پر نیچے آپ کو سکوٹی دیکھنے کو ملے گی ساتھ ساتھ آپ کو ٹریکٹر جیسے چیزے بھی جہاں پر دوستو دددس بیس جار روپے کست جاتی ہے ٹریکٹر جیسے چیزے ہوتی ہیں بہت سارے فریج ہوتے ہیں موٹر سائیکل ہوتی ہیں تو یہ اس طریقے کی جو سکیم ہے دوستو ہیرونڈا گاڑیاں ہوتی ہیں تو ایسی بہت سارے سکیم ہے جہاں پر آپ سے ہزار پانچ سو روپے لیے جاتا ہے اور آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کو ایک سال کے اندر یعنی دیوالی کے سمیے پر دیوالی سے پہلے یہ دیوالی ٹکٹ کے نام پر آپ سے جو ہے پیسہ لیا جاتا ہے ایسے میں کہیں نہ کہیں دوستو آپ کے پریبار میں کوئی نہ کوئی اس میں جرور ہوگا تو یہ کہیں نہ کہیں دوستو آپ کی آنکھیں کھون لے والا ہے چلیئے بات کریں گے دوستو تو تمیل سپارک دوستو جیسے کہ میں بتاؤں یہاں پر ہے تیروونٹرہ ملائی وی آر ایس چٹ فنڈ یعنی کہ دوستو اس کمپنی کا جو نام ہے وہ وی آر ایس چٹ پرائیویٹ لیمیٹیڈ ہے اس کمپنی کے طرف سے بہت ساری سکیم جو ہے چلائی جا رہی تھی جہاں پر دوستو اس کا جو بھنڈا پھاڑ ہوا ہے بارہ سو کروڑ روپے کا دوستو دھوکہ دڑی کا معاملہ سامنے آیا ہے تیروونٹرہ ملائی وی آر ایس چٹ فنڈ چوکانے والا کے رہتے ہیں ایجنٹ رو رہے ہیں کیوں کیونکہ دوستو جسے بات کریں گے ہم اگر سہارا انڈیا کی ہے پیس ایل انڈیا لیمیٹیڈ کی تو ویسے ہی یہاں پر بھی تھا اس کمپنی نے بہت سارے ایجنٹ بنا رکھے تھے ان ایجنٹ کا کیا کام تھا کہ یہ لوگوں سے ملتے تھے اور ان کو یہ سمجھاتے تھے کہ دیکھئے آپ کو جو ہے یہاں پر پانچ سو روپے یا ہجار روپے مہینہ کا جمع کرنا ہے اور اس سے زیادہ ہے کہ آپ کو سامان مل جائے گا ٹھیک ہے تو ایسے میں جو لوگ تھے جو یہاں پر انویسٹمنٹ کرتے تھے ان کی سکم کو خریدتے تھے ان کی دماغ میں ایک بات آتا تھا کہ ایک سال کی تو بات ہے ایک سال کے اندر ہمیں پیسہ مل جانا ہے ایسا نہیں ہے کہ پانچ سال چھ سال یا دس سال کی یہ پولیسی ہے ایسے میں بہت سے لوگ جو ہے یہاں پر پانچ سو ہجار پانچ سو روپے جو ہے دھیرے دھیرے جمع کر کے اور ایک سال کے اندر اپنا انویسٹمنٹ دینے کی بات آئی تو یہ جو کمپنی ہے دوستو فرار ہو گئی یہاں پر آپ دیکھ بھی سکتے ہو پانچ سو روپے پرتی مہینے کے بھوکتان پر ایک سال سے دو سال میں دو گرام سونے کی انگوٹی اپلفد کرانے کے گھٹالے کے معاملے میں سمجھ رہو ان کی سکیم ایک یہ بھی تھی کہ ہم جو ہے آپ کو ایک سال تک اگر آپ پانچ سو روپے دیں گے تو دو گرام کی جو سونے کی انگوٹی ہے وہ آپ کو دیں گے اس کی جو فلال سکھا ہے تو جو اس تو مکہ منتری بیواغ میں درج کرا دی گئی ہے اور یہاں پر جو نکل کر آیا وہ موہد دین تیروون تمپلائی جلے کے سیئر علاقے کے رہنے والے جب وے جب وے وی آر ایس نام کا اور سال کے انت میں دو گرام کی سونے کی انگوٹی دینے کی بات کی ایسے میں انہوں نے دوستو اپنا ایک کاریالیاں بنا رکھا تھا اور اس میں بہت سارے جو ایجنٹ ہیں وہ نیوکت تھے کل ملا کر بارہ سو کروڑ پہ یہاں پر تھگی دیکھنے کو ملی ہے جہاں پیسے دینے والے دیوالی اور پونگل اپاروں کا انتجار کر رہے تھے وہیں سمسدین موہد دین پیسے لے کر بھاگ گیا سمجھ رہو لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ دیوالی آ جائے گی اور دیوالی کے سمجھ ہمیں پونگل کے روپ میں یا پونگل اپار یا جو بھی دیوالی کے اپار ہیں وہ ملیں گے اور اس سے پہلے ہی دوستو یہاں پر بہت بڑا گھوٹالہ ہو گیا اور بارہ سو کروڑ پہ کی یہ بات ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دوستو ایک تو میں نے آپ کو یہ بتایا جو کہ یہ دھوکہ دلی بارہ سو کروڑ کی دیکھنے کو ملی ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک نئی خبر نکل کر آ رہی ہے یہ بھی ٹائمز آف انڈیا کی خبر ہے دوستو ساتھ دسمبر کی اور اس سے پہلے جو میں نے آپ کو خبر بتائی تھی یہاں پر یہ ساتھ جنوری کی ہے ٹوٹال ملا کر دونوں ایک مہینے کے اندر کی ہیں یہاں پر دیکھئے دوستو یہاں پر بھی پانڈڈی چیری میں ایک پریوار تھا ایک جوڑا تھا یعنی کہ میہ بی بی تھے آپ یہ کہیں انہوں نے جو ہے سو لوگوں سے دس کروڑ پے کی تھگی کر لیا آپ سمجھ رہو سو لوگوں سے دس کروڑ پے کی تھگی کر چکے ہیں ایک پریوار کے لگ بگ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میہ بی بی اور ان کے بچے سامل تھے یہاں پر دیکھئے پانڈڈو چیری میں معصف چٹ فنڈ اور دیوالی فنڈ چلا کر یہاں پر بھی سکیم وہی ہے کہنے کا مطلب وہ ہے دوستو کہ اب جہاں پر بڑی بڑی کمپنی جو ہے کارگر نہیں ہو پا رہی ہیں یہاں پر جو ہے ان کو بند کر دیا جا رہا ہے ان پر سکن جائے تو چٹ فنڈ جو نئی نئی کمپنی ہے وہ نئی نئی راستے تلاس نہیں ہیں ایسے میں اب گیا ہے کہ بھئی ایک سال تک آپ پیسہ جمع کریں سو پچار دو سو ہزار دو ہزار اور آپ جو ہے ایک سال کے بعد دیوالی کے سمیہ پر آپ کو جو ہے اوپوہار مل دیا جائے گا تو یہاں پر آپ دیکھیں فنڈ چلا کر سو سے ادھیک لوگوں سے قریب دس کروڑ پر کے ٹھگی کر لی یہاں پر دوستو فلال سی بی آئی اور سی آئی ڈی کے ادھیکاریوں نے اس جوڑے کو گرفتار کر لیا ہے ویلم پینٹ دوستو یہاں پر نام دیا گیا ہے چوون ورسی ہے ایس ارگ جنی اجگرج سامی اور اڑنچاس ورسی ہے ان کی پتنی سین تھمیج سیلوی کے روپ میں پہچانے جانے والے یوگل سہر سے بھاگ گئے جب ان کی سکایت نویسکو نے ان کی سرطوں کے پریپک ہونے کے بعد پیسے دینے کی مانگ کی یعنی کہ دوستو سمیہ سیما پوری ہو گیا پیسہ نہیں ملا تو ایسے میں جب ان کی سکایت کی گئی تو یہ بھاگ گئے اڑنچاس ورسی ہے ایس گھنے سن نے سکایت درج کرائی تھی دمپتی اور ان کے بچوں نے ان سے اکیس لاکھ روپے اور ان کے دوستوں سے اکیس لاکھ روپے کی ٹھکی کی یہاں پر دیکھئے اس کے بعد ہے جس میں کے بعد سی بی اور سی آئی ڈی نے دمپتی اور ان کے بیٹے اے بارات اور بیٹی اے سوریہ کے خلاب معاملہ درج کرا لیا گیا ہے دیکھیں یہاں پر بات کیا ہے کہ دمپتی اور ان کے بچوں دوارہ چلائی جا رہا یوجنا اس نے اور اس کے دوستوں نے اکیس مہینے تک ایک لاکھ روپے کا بھوگتان کیا یعنی کہ ہر مہینے ایک ایک لاکھ روپے دے رہے تھے تو آپ سمجھ رہے ہو بڑا ہی پریوار تھا اور انہوں نے کہا ہے کہ جب ان کے پیسے کے ریٹن کی بات آئی تو انہوں نے پیسہ دینے سے منہ کر دیا خلال دوستو ان پر بھی جو ہے چار سو چھے اور چار سو بیس کی جو دھارائیں لگائی گئی ہیں ان کو بھی کھانگالا جا رہا ہے اور یہاں پر نکل کر آئے کہ ماسک چٹ فنڈ اور دیوالی فنڈ چلا کر سو سے ادھک لوگوں سے دس کروڑ روپے کی تھگی کر لی تو ایسے میں آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ اگر آپ سے کوئی بھی دوستو ایک مہینے کی بات کرے ایک سال کی بات کرے کوئی ایسا لالج دے رہا ہے کہ آپ کو پیسے دینے کی بات کی اور آپ کو اچھا پیسہ دے تو دوستو ایسے میں آپ کو انویسٹمنٹ نہیں کرنا ہے کیونکہ یہ جو پیسہ لگایا گیا نا دوستو اکیس لاکھ روپے کہاں لگایا گیا یہاں پر دیکھئے یہاں پر جو ہے ان سے سو لوگوں سے جو دس کروڑ پر تھگے ہیں انہوں نے پیسہ اکھٹا کر کر سیئر مارکیٹ میں لگا دیا تو یہ پیسہ کہاں لگا سیئر مارکیٹ میں اور سیئر مارکیٹ کی حالت کیسی ہے پتہ ہیں آپ کو جب سے آپ مان کر چلیں لگ بگ دو ڈھائی سال سے سٹاک مارکیٹ اوپر جائے ہی نہیں رہا ہے تو یہاں پر جو دوستو یہاں پر تھکی کی یہ دس کروڑ پر یہ سیئر مارکیٹ میں لگا دیا اب سیئر مارکیٹ میں اگر ان کے پیسے کی ویلیو آدھی رہ گئی ہوگی ساٹھ پرسنٹ ستر پرسنٹ بھی ہوگی تو پیسہ تو جرور مل جائے گا پر یہ پیسہ کتنے دن میں دس کروڑ ہو پائے گا یا دس کروڑ سے اوپر جائے گا اس میں سمہ لائے گا نمبر دو جہاں پر جن لوگوں سے پیسہ اکھٹا کیا ان کو یہ نہیں بتایا کہ ہم جو ہے پیسہ سٹاک مارکیٹ یعنی کہ سیئر مارکیٹ میں لگا رہے ہیں ایسے میں یہ جو پیسہ ہے جو سیئر مارکیٹ میں لگایا گیا ہے دوستو اسی کے ایوز میں دھوکہ دھڑی کے ایوز میں چار سو چھے اور چار سو بیس کی ان پر جو ہے دھارائیں لگائی گئی ہیں ساتھ ساتھ انہوں نے دھوکہ کیا ہے ہو سکتا ہے سیئر مارکیٹ سے الگ بھی انہوں نے پیسہ لگایا ہو فیلال کہیں نہ کہیں نیوز کو کے ساتھ یہ دھوکہ دھڑی ہے کیونکہ آپ پیسہ تو لے رہے ہیں ڈبل کرنے کے لالچ میں اور ڈبل بھی آپ کر رہے ہیں تو سیئر مارکیٹ میں حالکہ سیئر مارکیٹ تو اس سے آپ کو بچنا ہے آپ کو انہی چیزوں پر دوستو وشواس کرنا ہے جہاں پر ریجر بینک آف انڈیا آر بی آئی یا بہت ساری ایسی جو سنستائیں ہیں جو پہلے سے ہی سرکار کے دوارہ ماننے تر پرابت ہیں اور جہاں پر آپ کو یہ کلیر لی بتایا گیا ہو کہ آپ کا جو پیسہ کہاں پر لگنے والا ہے ٹھیک ہے یا سٹوک مارکیٹ میں آپ خود سے پیسہ لگائیں آپ کو خود سے جانکاری ہو تب ہی آپ وہاں پر انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں فیلال دوستو بہت بڑی یہ دو خبر تھیں کہ اگر آپ کو کوئی بھی چٹ فنڈ طریقے سے آپ کا جو ہے پیسہ لگواتا ہے کسی بھی کمپنی میں تو آپ کو ایسی کمپنیوں سے بچ کے رہنا ہے کیونکہ اس طریقے کے انویسٹمنٹ دوستو آپ کو جو ہے بھاری پڑ سکتے ہیں یہاں پر بھی بارہ سو کروڑ پہ اور ٹوٹل ملا کر دس کروڑ پہ تو بہت بڑی رقم ہے فیلال دوستو اس پر آپ کے کیا بچار ہیں آپ کمنٹس بوکس میں جرور دیں دھنیے بات